ویڈیو کا کر دینا لائک چینل کو مار دینا سبسکرائب ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دینا تاکہ آپ کو میری مممہ کی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے حاصل ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اور سبسکرائبرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاپ ہوں گے میرے پیارے پیارے سبسکرائبرز آپ کے لیے یہ بھنڈی کی ریسپی آج بنا رہے ہیں مسالے دار بھنڈی جو کہ ہر گھر میں بنتی ہے لیکن میں اس کو اپنے سٹیل سے بناوں گی اس ویڈیو میں میں نے ایک مسٹیک کی ہے آپ لوگ ویڈیو کو واش کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ میری کیا غلطی ہوئی ہے اس ویڈیو میں سب سے پہلے ایک کھلے موکی کڑھائی لے کر میں نے اس میں تقریباً دو چمچ اویل کے شامل کر دیئے ہیں اور یہ میں ایک کلو بھنڈی بنا رہی ہوں ایک کلو بھنڈی کو ہم جس طرح گول گول کٹ لیتے ہیں اوپر کی اس کی ٹپ ہٹا کے اور گول گول میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے تقریباً ایک کلو بھنڈی ہے یہ اور یہ میں اویل میں شامل کر لوں گی انشاءاللہ بھنڈی میں رلنے والے تمام مسالے آپ کی کچن میں ہی موجود ہوں گے تاکہ آپ اس کو جھٹ پٹ سے ریڈی کر لیں بھنڈی کو ہم آئل کے ساتھ تھوڑا سا فرائی کریں گے اور اسی سٹیج پر میں اس میں دو سے تین عدد بڑی والی جو ہری مرچے ہوتی ہیں اس کے چار پیس لمبائی میں کر کے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور ان کو بھی اچھی طرح مکس کریں گے یہ ایک بڑے سائز کی پیاس تھی میرے پاس اس کو بھی میں نے رف چوب کر لیا ہے اور وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے بھنڈی میں کچھی پیاس اور اس کو اب ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے دوسری طرف میں نے یہ تین سے چار ٹیبل سپون یعنی بڑے چمچ بھر کے دہی لیا ہے اس میں ہاف ٹی سپون میں نے گرم مسالہ پاوڈر شامل کیا ہے یہ تھوڑی سی دیکھ لیں ہلدی اتنی ہاف ٹی سپون کے قریب ہلدی میں نے اس میں شامل کی ہے تقریباً ون اینہ ہاف ایک اور آدھا چمچ میں اس میں لال مرچوں کا پاوڈر شامل کر رہی ہوں ایک اور آدھا چمچ یہ لال مرچوں کا پاوڈر اس میں چلا گیا اور اس کو اب ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس پیسٹ کو ہم فیلحال سائٹ میں رکھ دیں گے یہ بھنڈی اور پیاس ہری مرچوں کے ساتھ یہ فرائے ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو نکال لیں گے پلیٹ میں بڑی پلیٹ میں آپ کسی بھی چیز میں نکال لیں اور اس ہی کڑھائی کے اندر ایک چمچ آئل اور شامل کر دیں گے میں نے آپ کو کہا تا شروع میں کہ اس کو دو سٹیپ میں میں بناوں گی تو ایک چمچ آئل شامل کرنے کے بعد میں نے اس میں یہ بارک کٹی ہوئی پیاس جو انڈے کی طرح کٹی ہے اس طرح کٹ کے وہ شامل کر دی ہے ایک چمچ زیرہ ون ٹیبل سپون میں نے اس میں زیرہ شامل کیا ہے کیومن سیٹ اسی کے ساتھ ادرک لسن کا پیسٹ ایک چمچ ہی ادرک لسن کا پیسٹ میں نے اس میں شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون لسن اور ہاف ٹی سپون ادرک دونوں کو ملا کے ادرک لسن کا پیسٹ شامل کر کے اچھے طرح اس کو فرائے کریں گے جب ادرک لسن کی سمیل فتم ہو جائے گی تو ہم اس میں ایک ٹیماتر کاٹ کے ڈال دیں گے اس کو بھی میں نے فائن چوب کر لیا ہے ٹیماتر کو اور اس کو اچھے طرح سے اس میں فرائے کر لیں گے جب ٹیماتر کا پانی بلکل پشک ہو جائے گا آئل سائیڈ میں آ جائے گا تو میں اس میں پیسا ہوا دھنیا ہے یہ ایک چمچ پیسا ہوا دھنیا وہ شامل کروں گی اور یہ دو ہری مرچے باریک کاٹ کے یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی ایک کلو بھنڈی کے حساب سے میں اس میں مسالے شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو جب آپ آدھا کلو بنائیں یا اس سے کم بنائیں تو آپ اسے ساتھ سے آپ مسالوں کو کمی زیادہ کر سکتے ہیں اس کو بھی اچھی طرح ہم فرائے کر لیں گے اور اب جو میں نے دہی کے ساتھ پیسٹ بنایا تھا لال مرچے ہلدی اور گرم مسالہ ڈال کے اس پیسٹ کو اس میں شامل کر دیں گے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے سالن کے ساتھ پکا رہے ہیں میڈیم آج پہ تھوڑا سا ہرہ دنیا میں نے کٹ کے اس میں شامل کیا ہے درمیانی آج پہ اب یہ اس کو ہم مسالے کو بھونیں گے اور دیکھیں اوائل سائیڈ میں ہو رہا ہے اور ہمارا مسالہ پک رہا ہے تو پانچ منٹ کے لیے میں اس کو ڈکنز ڈک کر اور تھوڑی سے مسالے کو پکا لوں گی جی ویوورز سے یہ دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے پک چکا ہے ہر چیز اس میں کچھ بھی کچھا نہیں ہے اور بہت ہی اچھی سی خوشپو آ رہی ہے اب اس مسالے کے اندر ہم جو ہم نے بھنڈی فرائے کر کے رکھی تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے اور ان تمام چیزوں کو اب ہم اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے مسالے کے ساتھ بھنڈی کو اچھی طرح میکس کرنے کے بعد میں اس کو تقویباً اس میں 8 سے 10 منٹ کا دم دوں گی اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی فائنل لک کیا آئی ہے جی یہ دیکھیں یہ بھنڈی جو ہے وہ اچھی طریقے سے گل چکی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح میکس کریں گے اور یہ تقریباً ریڈی ٹو سرف لاسٹ میں ہم اس میں لیمن جوس شامل کریں گے ایک ادت لیمو کا رس میں نے اس میں شامل کیا ہے اور تھوڑا سا گارنش کے لیے ہرا دھنیا شامل کیا ہے لیمو کے رس کو اچھی طرح میکس کر لیں لیجے ویورس یہ بھنڈی مسالہ آپ کے سامنے تیار ہو گئی ہے آپ اس کو انجوائے کریں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے میری فیملی کو اللہ حافظ